زلزلہ کیوں آتا ہے اس کی اصل وجہ تو انسانوں کے گناہ ہے اللہ پاک نے تمام زمین کو محیط ایک پہاڑ پیدا کیا ہے اس پہاڑ کا نام ہے کوہ کاف کوہ کاف یہ بہت بڑا پہاڑ ہے اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ اس کی جڑوں کے رحشے ساری زمین کو گھیرے ہوئے لہٰذا اس کو کھڑا رہنے کے لیے جگہ بھی بہت بڑی درکار اس کے رحشے اللہ کے حکم سے ساری زمین میں پھیلے ہیں کہیں اوپر ظاہر ہیں جیسے برگت کے درخت کی جڑیں کہیں کہیں زمین کے اوپر بھی ابری ہوتی ہیں اور جہاں جہاں کوہ کاف کے رحشے ابرے ہوئے وہاں پہاڑیاں پہاڑ کھڑے ہو گئے کہیں کہیں زمین کی سطح پر آ کر وہ رک گئے تو اب یہ پتھریلی زمین بن گئے اور کہیں یہ کوہ کاف کے رحشے زمین کے اوپر تو کہیں زمین کے نیچے سمندر کے اندر بھی موجود ہے اور یاد رکھیے سمندر میں بھی زلزلہ آ سکتا ہے ہم نے پہلے نہیں سنا تھا مگر سونامی سنا سمندری زلزلہ جو کہ 26 دسمبر 2004 کو آیا انڈونیشیا کے صوبے آچے اور اس کا دارد حکومت باندہ آچے جہاں جہاں کوہ کاف کے رحشے ہوتے ہیں اس کی اوپری زمین بہت نرم ہوتی ہے جس جگہ زلزلہ بھیجنے کا اللہ پاک ارادہ فرماتا ہے تو کوہ کاف کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے وہاں کے رحشے کو جنبشتے ہلائے صرف وہیں زلزلہ آئے گا جس جگہ کے رحشے کو حرکت دی گئی اور جہاں ہلکے زلزلے کا حکم ہوگا وہاں رحشے کو حلکا سا ہلاتا ہے اور جہاں حکم ہوتا ہے کہ شدی جھٹکا دے تو وہاں کوہ کاف بہت زور سے اللہ کے حکم سے اپنا ریشہ ہلاتا ہے بعض جگہ ہلکا سا جھٹکا آتا ہے ختم ہو جاتا ہے کئی زوردار کئی مکانات ہلتے ہیں کئی کھڑکیاں کانچ وغیرہ بھی ٹوپ جاتے ہیں اور کہیں مازاللہ زمین پھڑ جاتی ہے پانی نکل آتا ہے کہیں اللہ کی پناہ شولے نکلتے ہیں چیخوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں کہیں دھوہ نکلتا ہے اللہ کی پناہ تو زلزلے کیوں آتے ہیں میں آپ کو قرآن پاک کی آیت بھی سناتا ہوں چمکی خرابی خشکی اور تری میں ان برائیوں سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائیں تاکہ انہیں ان کے باز کوتکوں یعنی اعمال کا مزہ چکھائیں کہیں وہ باز آئیں اللہ کی پناہ اس کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی شرک اور گناہوں کے وجہ سے خشکی اور تری میں فساد آتا ہے کہیں سالی بارش کا رکھ جانا پیداوار کی قلت کھیتیوں کی خرابی تجارتوں کی نقصان آدمی اور جانوروں میں موت آگ کا لگنا غرق ہونا بے برکتی بیماریاں بے سکونیاں وغیرہ ظاہر ہوتی ہیں اور ترہ ترہ کی پریشانیاں کس لیے؟ کہ اللہ پاک انہیں آخرت سے پہلے دنیا میں ان کے بروے کاموں کا مزہ چکھائیں کس لیے؟ تاکہ کفر سے باز آئیں گناہوں سے باز آئیں اور توبہ کریں تو معلومہ گناہوں کے وجہ سے لوگ ہزاروں قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور حدیث سیہ سے بھی ثابت ہے کسی قوم میں اعلانیاں بے حیائی پھیل جائے تو ان میں تعون یعنی پلیک اور مختلف امراض ہو جاتے ہیں نابطول میں کمی ہوتی کہت آتا ہے ظالم حاکی مقرر ہوتا ہے زکاة نہ دی جائے بارش رک جاتی ہے اللہ پاک اور اس کے رسول کا اہت روڑا جائے دشمن مسلط ہو جاتا ہے لوگوں کے مالوں پر جبری قبضہ کرنے کی وجہ سے اللہ پاک کی کتاب کے مطابق حکمرانوں کے فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان قتل و غارتگری ہوتی ہے سود خوری کے وجہ سے زلزلے آتے شکلیں بگڑ جاتی ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک زلزلے زنا یعنی بدکاری کی قسرہ سے آتے ہیں استغفراللہ قحصالی بد کردار قاضی و ظالم حکمرانوں سے آتی ہیں زلزلہ ہے تو کیا کرنا چاہیے کون سا وظیفہ پڑنا چاہیے زلزلہ یہ سمجھیں کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی گریفت کر رہا ہے تو آپ کیا کریں توبہ کریں استغفار کریں اللہ کی راہ میں صدقہ دیں اور ربنا ولمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَا كُونَنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ دعا پڑھیں استغفار کریں اور پانچ نمازیں اللہ پاک نے ہم پر فرض کی ہیں یہ عام دنوں میں بھی پڑھنی چاہیے اور زلزلہ مصیبت پریشانی آئے تو اب نماز پڑھیں انشاءاللہ اس کی برکت سے رنج غم دور ہو جائیں گے راحت ملے گی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی اپنے معذن رضی اللہ عنہ سے فرماتے اے بلال ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس جنتی ابن جنتی رضی اللہ عنہما آپ کے بارے میں منقول ہے کہ بسرہ میں زلزلہ آیا تو آپ نے نماز پڑھی اللہ پاک ہم پر کرم فرمائے موسیقا موسیقا